اسلام علیکم دوستو ہمارے چینل پر خوش آمدید دوستو معلوم نہیں کہ ہم پاکستانی بطور قوم چیزوں کو سیریس کیوں نہیں لیتے زندگی بھی رسک پر لگی ہو پھر بھی ہم سازشی تھیوریاں گڑنے میں ہی لگے رہتے ہیں پاکستان میں روزانہ تیس چالیس افراد وبا سے انتقال کر رہے ہیں مگر ہمارے کانوں پر جون تک نہیں رنگ رہی مارکیٹس میں جا کر دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے رویہ کیا ہیں بہرحال ایک دو دن کی بات نہیں 73 برس کا یہ قصہ ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اب پوری دنیا ہمارے اس رویہ سے واقف ہو چکی ہے جس کی تازہ ترین مثال دبائی حکومت کی وہاں مقیم پاکستانیوں سے کی گئی خصوصی اپیل ہے آپ اسے ہمارے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں یا شرمندگی کی ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ کر کے ضرور بتائیں مگر پہلے یہ خصوصی گزارش کیا ہے سن ضرور لیں دوستو دبائی کی حکومت نے پاکستانیوں سے عید الفیتر کے دوران سماجی فاصلے برقرار رکھنے کی خصوصی درخواست کی ہے اور ساتھ متنبہ بھی کیا ہے کہ اگر ہدایات کی خلاف ورزی کی گئی تو بھاری جرمانہ کیا جائے گا اور جیل بھی ہو سکتی ہے دبائی کی حکومت نے کہا ہے کہ سماجی فاصلے رکھ کر پاکستانی اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے گھر والوں پڑوسیوں رشتے داروں اور پوری ریاست کی حفاظت کر سکتے ہیں تمام پاکستانیوں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ عید کے موقع پر ملنے جلنے سے گریز کریں اور گھر سے باہر نکلتے وقت چہروں پر ماسک اور ہاتھ پر دستانے پہنیں اس نوٹ میں قائل کرنے کے انداز میں سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی ہے کہ مستقبل میں خدا ہمیں بہت سی عیدوں سے نوازے گا مگر اس سال عید پر سماجی فاصلہ رکھیں اور مکمل احتیاط سے کام لیں حکومت نے درخواست کی ہے کہ لوگوں کی مدد کریں اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہت بکھیرنے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں اور تمام ہدایات پر عمل کریں دوستو ادھر اماراتی وزارت سہت اور پبلک پراسیکیوشن کے عہدے داروں کے مطابق کرونا زوابط سے متعلق مختلف خلاف ورزیوں پر چھ ماہ کی سزا اور کم سے کم ایک لاکھ درہم کا جرمانہ ہوگا کی صورت میں جرمانے اور سزا کی رقم بڑھا دی جائے گی سرکاری کرنٹینہ مراکس یا گھروں میں کرنٹینہ کرنے والے مزدقا یا مشتبہ مریضوں کو خلاف ورزی کی صورت میں پچاس ہزار درہم کا جرمانہ بھرنا ہوگا اسی طرح اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے موبائل میں کرنٹینہ ٹریسنگ ایپ انسٹال نہیں کرتا یا اس پر ریجسٹریشن نہیں کراتا تو دونوں صورتوں پر اس پر دس درہم کا جرمانہ آئیت کیا جائے گا جبکہ الیکٹرونک بریسلٹ کو جان بوجھ کر توڑنے یا خراب کرنے والے کو بھی اتنا ہی جرمانہ ادا کرنا ہوگا کرونا مریضوں سے متعلق معلومات ظاہر کرنے یا پوشٹ کرنے کی صورت میں بیس ہزار درہم کا جرمانہ ہوگا کاروباری مراکس اور کلینکس ونیجی حسبتالوں میں تھرمل کیمرے نصب نہ کرنے پر ذمہ دار شخص پر بیس ہزار درہم جرمانہ آئیت کیا جائے گا کسی سٹورنٹ کے گھر جا کر یا اسے اپنے پاس بلا کر ٹویشن پڑھانے والے استاد کو تیس ہزار درہم جرمانہ بھرنا پڑے گا چاہے وہ مفت ہی کیوں نہ پڑھا رہا ہو جبکہ جس گھر میں ٹویشن پڑھائی جائے گی اس گھر کے سربراہ پر بھی بیس ہزار درہم کا جرمانہ ہوگا کسی بھی نوئیت کی سماجی تقریب منقد کرنے والوں پر دس ہزار درہم جرمانہ ہوگا جبکہ ایسی تقریبات میں شرکت کرنے والوں کو بھی پانچ پانچ ہزار درہم کا جرمانہ بھگتنا ہوگا کرونا ٹیسٹ کروانے سے انکار پر پانچ ہزار درہم کا جرمانہ ہوگا رات آٹھ بجے سے صبح چھ بجے تک کرفیو کے اوقات میں گھروں سے باہر نکلنے پر تین ہزار درہم کا جرمانہ ہوگا کرفیو اوقات میں خوراک ادویات اور سمان کی خریداری کے لیے بھی نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نہ صرف اپنے ملک بلکہ دیگر ممالک میں بھی ذمہ دار شہری بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تھانکس فور واجنگ